سورة العراف کی آیت نمبر 148 سورة العراف کا اٹھارم رکوم اور نوے پارے کا آٹھم رکوم وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار اور موسیٰ کی بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنایا مِن بَعْدِهِ مُوسیٰ علیہ السلام کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور کی طرف گئے اپنے رب سے مناجات کرنے کے لئے مِنْ حُلِيِّهِمْ اپنے زیورات سے یہ وہ زیورات تھے جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ اب ہمیں مصر چھوڑ کر جانا ہے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فیرونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں اپنے زیورات دو ہمیں آریتن چاہیے پہننے کے لئے اپنی عید کے لئے وہ زیورات لے کر بنی اسرائیل دریہ کے پار ہو گئے فیرونی ہلاک ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر جتشریر لے گئے تو سامری جو سنار تھا اور منافق تھا اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تشریف لائیں گے تو ان زیورات کا فیصلہ ضرور کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ مال غنیمت کو استعمال نہ کیا جائے کافروں سے جو مال حاصل ہو اسے ایک جگہ جمع کر کے اسے آگ لگا دی جائے سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے آگ لگا دیں گے جلا دیں گے تو مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک کام کی چیز بنا دیتا ہوں لوگوں نے زیورات اسے دے دیئے تو اس نے سونے کا بچھڑا بنایا سامری نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل جب سمندر کے پار ہوئے تو انہوں نے ایک قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا بچھڑے کی شکل کا بدھ تھا اور قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایسا خدا ہمیں بھی بنا دیں اور موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں ڈانٹ دیا تو وہ چپ تو ہو گئے اور سامری دیکھ چکا تھا کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے اور سامری منافق تھا فتنہ کرنا چاہتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس نے قوم کے لیے ایک سونے کا بچھڑا بنایا پھر اس لیے کیا کہ اس بچھڑے کے موں میں مٹی ڈالے یہ مٹی وہ تھی کہ جبریل امین جب فیرون کو ہلاک کرنے کے لیے گھوڑی پر بیٹھ کر آئے تھے تو آپ کی گھوڑی کے قدم جس مٹی پر لگتے وہاں سبزہ اگ جاتا تو سامری نے یہ منظر دیکھا تھا اور وہ سمجھ گیا کہ اس میں بہت زیادہ اثر ہے اور اس مٹی میں حیات کی صلاحیت ہے کہ یہ کسی کو زندہ کر سکتی ہے تو اس نے اس قدم کے نشان سے مٹی اٹھائی تھی وہ مٹی اس بچھڑے کے موں میں ڈالی تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ سونے کا بچھڑا سچ مجھ کا بچھڑا بن گیا اور گائی کی طرح آواز کرنے لگا عجلن بچھڑا بنا لیا جسدن جو بے جان کا دھر تھا لہو خوار گائی کی طرح آواز کرتا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں سے جو لگنے والی مٹی تھی وہ مٹی بچھڑے کے موں میں ڈالنے سے صرف یہ ہوا کہ بچھڑا گائی کی آواز نکالنے لگا اور بعض نے یہ لکھا کہ اس سامری نے اس سونے کے بچھڑے میں ایسے سراغ کیے تھے کہ جب ہوا داخل ہو کر نکلتی تھی تو گائی کی آواز آتی تھی لیکن صحیح یہ ہے کہ جب وہ مٹی ڈالی گئی اس نے یہ مٹی بچھڑے کے موں میں ڈالی تو وہ گائی کی آواز کرنے لگا ہاں ایک روائے ضرور یہ ہے کہ وہ سچ مجھ کا بچھڑا اس وجہ سے بن گیا کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے نہ وہ انہیں کچھ راہ بتاتا ہے انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہ بچھڑا ناکس ہے آجز ہے یا تو یہ جماعت پتھر کی طرح ہے یا اگر دوسری روایت مان لے کہ وہ بچھڑے کی شکل بن گئی اور سچ مجھ کا بچھڑا بن گیا تو حیوان کی شکل میں دونوں صورتوں میں صلاحیت نہیں رکھتا کہ پوجہ کی جائے یہ خدا نہیں ہے اور یہ نادان اسے خدا سمجھ رہے ہیں اتخذوہ وکانو ظالمین اسے لیا اور وہ ظالم تھے یعنی اس بچھڑے کو خدا سمجھ لیا اس کی پوجہ کرتے رہے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت سے مو موڑ لیا اور ایسے آجز اور ناکس بچھڑے کو پوجھنے لگے یعنی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی قَالُوا لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربانی نہ کرے اور ہمیں نہ بکشے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پوجہ کی حضرت حارون علیہ السلام اور بارہ ہزار افراد اس پوجہ پارٹ سے دور رہے حضرت حارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو حضرت حارون علیہ السلام پر حملہ کرنے کے تیار ہو گئے پھر حضرت حارون علیہ السلام آپ نے ایک کنارہ اختیار کیا اس خیال سے کہ میں انتظار کرتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ معاملہ ان کی ختمت پیش کیا جائے گا اب جب وہ بچھڑی کی پوجہ کر چکے اپنے آپ کو تباہ کر چکے اور انہیں اب یہ خیال گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تشریف لانے والے ہیں اور اب تو ہم تباہ ہو چکے شرعی مسئلہ یہ تھا ان کی شریعت میں کہ کوئی مسلمان اگر بچھڑے کی پوجہ کرے کفر کرے شرک کرے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی جو سزا تھی ان کی شریعت میں وہ قتل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے اور مرتد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو دنیاوی طور پر بھی اسے معاف کر دیا جائے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ دنیاوی طور پر معاف نہیں کیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا ہاں توبہ کرنے اور ایمان لانے کی وجہ سے آخرت میں اسے معافی مل جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں